یہ تو بہت سیریس ہے ظاہر ہے کہ جب آپ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں کونسٹیوشنلزم کی بات کرتے ہیں تو جہاں ہم مسنگ پرسنز ہو تو وہ بالکل اس کی نفی کرتا ہے لیکن جسپائیٹ دے ایفرٹس سیول گورنمنٹ پارلمنٹ کوٹس ہر ایک نے ایفرٹ کر کے دیکھ لیا لیکن ابھی تک اس پہ کوئی خاطر خواب جو ہے پیش رکھ نہیں ہے لیکن ہم نے تو ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ قانون کیوں کمرانی ہو اور رات کے اندیرے میں کسی کو اٹھانا اور پھر سال ہا سال اس کو اپنے پاس رکھنا یہ ہمارے موجودہ قانون کے مطابق نہیں ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز موجود ہیں جن کے بچے جن کی ماں بہنیں اور بیٹی یہاں کر پارلمنٹ کے باہر بھی بیٹھتی ہیں اور یہی پوچھتی ہیں کہ اگر ان کے لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے پاکستان کے قوانین کے حوالے سے پاکستان کے آئین کے حوالے سے مسنگ پرسن کا ہونا ایک شرمناک بات ہے ایک محذب معاشرے میں اکیسویں صدی میں اور ہر کسی کے خلاف کوئی بھی الزام ہو تو ان کو آپ اگر نے پکڑنا ہے قانون کے تحت آپ لے کے آئیں قانون کے تحت کاروائی ہو ان کا مقدمہ ہو اگر ان کو الزامات ہیں یا ان کی سزا ہو یا ان کو بری کیا جائے جو اپنوشن آف ہیومن رائٹس ہے عمران خان سے زیادہ ہیومن رائٹس کے ایشوز کس نے اٹھائیا پاکستان میں چاہے مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو چاہے ڈرونز کا معاملہ ہو چاہے آہ باقی کانفرکس کا ایشو ہو امران خان ہمیشہ وائس آف ریزن رہے ہیں وائس آف ہیومن رائٹس رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو ہم تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بین الاقوامی ایک کنونشن ہے غائب ہوئے ہوئے افراد کی برامت کی کے لیے اس پر پاکستان کو دسخط کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ اس کے لیے انٹرنل ہمیں اپنا قانون بھی بنانا چاہیے پاکستان میں تاکہ اس مجھے قصہ دباب ہو سکے یہ بالکل ناجائز بات ہے کہ ہزاروں فیملیز جو ہیں وہ انتظار میں ہیں